سلام علیکم ناظرین ایک صاحب میں پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے جی سر سلام علیکم سب سے پہلے دو جناب مبارک صاحب آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آپ مبارک کے مستحق ہیں کہ آپ کے شعور اور آگہی سے آج اللہ رب العزت نے پی ٹی آئی کو بہت کامیاب کیا اس میں آپ کی بلا شوا بہت زیادہ کنٹیبویشن ہے جناب باری بہت شکریہ سار اچھا یہ بتائیے کہ آپ اس وقت پاکستان میں ہیں اور اس جگہ پہ ہیں جہاں نواز شریف قریب ہی رہتا ہے تو وہاں پہ کیا حالات رہی آج وہاں میں نواز شریف کے پاس چودری خالد گجر صاحب ہے عمران خان صاحب کے بڑے عظیب سپائی ہے ان کے ساتھ ہی رہتا ہوں میں جو پی ٹی آئی کے بہت بڑے رو روا ہے تو حلاب یہ ہے کہ ان کو تو سوسری سنگ گئی ہے اور میں آپ سے اس موقع پر عرض کرتا ہوں کہ جس طرح کے ری سینٹی حاجی صاحب نے حج کیا ہے جناب کمر جعوید باجوا صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کو حج کی برکت سے توفیق دے دے وہ پلٹا کھا جائیں اور سب سے پہلے سانے مالٹا ان کے کاتروں کو سزا دی جائے جس طرح جنرل زیاء الحق نے پپو کے کاتروں کو سر عام چراہے میں فانسیاں دی تھی یہ فانسیاں کا عمل چوکوں میں کرینے نصب کر کے اور فانسیاں لگائی جائے تاکہ عوام نعرہ تکبیر اللہ وقبر کی آواز سے فانسیاں کا منظر دیکھیں اور انصاف کا بول بالا ہو ایک چیز بتائیے یہ چلتی رہی بات چیت آپ کے ساتھ یہ بتائیے کہ آپ نے دیکھا کہ تین ماہ میں ظلم کی انتہا ہوگی پاکستان میں تقریباً لوگوں پہ کیس بنائے گئے لوگوں کو مارا گیا خواتین کو مارا گیا اور یہ جو کچھ بھی ہوا یہ اس کے پیچھے جناب بتانے آ رہے تو یہی بتا رہے ہیں کہ رانہ سناولہ کا ڈراؤا دیتے رہی ہیں کہ رانہ سناولہ ہے کوئی کہتا اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مرکز میں بھی ان کے پاؤں کھڑ جائیں گے اور پھر ان کو کابو کیا جائے گا بلا شبہ سارا جو کاتل ڈاکو بدماش لوگ ایک ملاب کیا طبقہ ایوان اقتدار میں بٹھا دیا گیا یہ پاکستان کے سب کے ساتھ سب سے بڑی زیادی ہے یہ دوبارہ سان ہے مشرقی پاکستان دورانے کی ایک طریقے کا واردات تھا جس طرح اقلیت کو اکثریت کو اقلیت کے ذریعے دبایا جاتا ہے یہ وہی عمل دورایا جا رہا تھا یہ اس طرح اب تو اتنا شعورہ آ گیا عوام نے دوسرا آپ کے نائرن برادرز نے اس قدر رول پلے کیا کہ میں اقدام ہے یہ برطہ حیرت میں ڈال دیا ساری قوم کو اس اقدام نے آج یہ بتائیں کہ آج لوگوں کا جوش و خروش بہت پایا گیا انتخاب جب چل رہے تھے تو وہاں میں بھی پولس گردی بڑی جگہ پر نظر آئی یہ جو پولیس ہے یہ تو آپ آرڈر جو آنا وہی ماننا ہے جس طرح اوپر آپ کے آپ کے وزیر داخلہ ہیں یا یہ جو وزیر قانون ہیں یا وزیر اللہ ہیں انہوں نے پولیس آلم کو کہا ہوا تھا کہ ان کو چھوڑنا نہیں کسی کو مارو کسی کو جو مرضی کرو اور کئی جگہ پر تو یہ بھی اطلاع ملی سار یہ ان کا خوف ان کا یہ جو جرہم ہے ان کا گلٹ ہے یہ سارا اس کی کاروائی ہے یہ مرتا کیا نہ کرتا یہ انہوں نے ہر ممکن گھنڈا غرضی بدماشی ہر جگہ کی جتنا یہ کر سکتے تھے اس کے اس کے برس عوام نے اپنا حق ادا کر دیا سار یہ بتائیے کہ اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نئے انتخابات کی طرف جائے جائے گا میں تو ایک چیز اور سوچ رہا تھا شاید میرے ذہن میں آئی ہے کہ یہ یہ پاکستان سے فرار ہونے کی کوشش کریں گے شواز شریف وغیرہ بلکل یہ کیوں کوشش کریں گے یہ ان کو بلکل نہیں جانے دیا جائے گا میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کو جو یہ تکلیف آئی ہے تکلیف اس لیے آئی ہے جناب عمران خان صاحب جب اتدار میں آئے تھے انہوں نے دہر القادری صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ سانے مار ٹاؤن کا میں انصاف کروں گا اب خان صاحب کو ٹھان لینی چاہیے اور باجوہ صاحب کو ٹھان لینی چاہیے کہ قاتلوں کو کسی سرود نہیں بخشنا چاہیے یہی اس ملکہ سلوشن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ میں ایک خاتون فاطمہ نامی چوری کے جرم میں پکڑی گئی تو اس کو کچھ امیر لوگوں نے سفارشیں ڈالنی شروع کرتی نبی پاک نے فرمایا خدا کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی اگر مجرمہ ہوتا میں اس کو بھی نہیں معاف کروں گا اسلام کا جو میارے انصاف وہ یہ ہے یہ تو نہیں کہ جو طاقتور ہے جو اشرافیہ طبقہ ہے وہ جرم سے بالا ہے وہ ان کو سزا نہ دی جائے اگر یہ یہاں سے شروعات کر دی جائے تو پاکستان ڈسپلن ایک سیولائیس سیٹی پانجے گی اور آپ کو یہ میں عز کرتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ابجیکٹ ہے اس وقت وہ کرپشن ہے کرپشن ان ڈسپلن بدھیانتی نے ملک کو دیوالیا کر دیا ہے ہمارا ملک کے اپنے قومی سرکاری اپنا قدرتی وسائل اتنے ہیں کہ ہمیں کسی آئی ایم ایس کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے چندہ ضرورت نہیں ہے اگر ہمارے ملک میں میس مینجمیٹ نہ ہو بدھیانتی نہ ہو اور بیرون ملک سمکلنگ نہ ہو تو ہم بہت امیر ہو گئے ہماری قوم بہترین قوم ہے ہمارے صاحب یہ بتائیے آج اس کے حوالے سے بات کر لیں تھوڑی سی کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پجاب میں جو گورنمنٹ بنے گی وہ ظاہر ہے عمران خان کے کہنے پہ لیکن یہ پرویز اللہی کو اس نے آگے لگایا ہوا ہے چار پائن سیٹیں اس کے پاس ہے یہ کیا مقصد ہے سر وہ یہ وقت کی ضرورت ہے پرویز اللہی میں حق دار ہے انہوں سے صحیح کنٹیبیوٹ کیا ہے انہوں نے بہت مدد کی ہے میرا خیال ہے اس کے بعد اسمبلیاں ڈیزالف کر دی جائے گی اور آٹومیٹکلی ڈیزالف ہوگا الیکشن کی طرف قوم جائے گی اور جناب خان صاحب باری ایک سریع سے آئیں گے مینڈیٹ لے گا یہ بتائیے الیکشن 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 ہم سب یہ تو بڑا زور لگا رہے الیکشن ہوں گے مگر الیکشن میں وہی لوگ حصہ لیتے ہیں جن کے اوپر کیس ہے جن کو سزائیں ہو جاتی ہیں جو زمانتوں پر اگر آپ یورپ کی بات ایک طرف آپ کہتے ہیں جالی ڈگری عدالت کہتی کہ اس کے پاس سے نکل آئی ہے یہ الیکشن میں نہیں جا سکتا یا اس کی سیڈ جو ہے وہ بھی گئی دوسری طرف ہمیں یہ عدد عدالتوں کو یہ چیف جو الیکشن کمیشن ہے اس کو یہ سمجھ ہی نہیں کہ یہ جو جناعیم پیش آفراد ہے یہ الیکشن میں حصہ نہیں نہیں سکتے آپ نے بڑا بنیادی خوبصورت سوال کیا ہے یہ اساملیہ ڈیزال کرنے بعد جو کیر ٹیکر آئیں گے یہ ان کا فریضہ ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ جو کہ جن کا دامن پاک ہے وہی لوگ الیکشن میں حصہ لے جو اپنا جرائم پیشہ لوگ ہیں جو جن کا پیشہ ہے یہ پیشہ سیاست ہے یہ ٹریڈ ہے جن کا ان کو ان کی حوصلہ شکری کی جائے صاف شفاف لوگ آگے ہیں جو کہ کرپشن کے خلاف ہوں جو کہ محب وطن ہوں جو کہ تعلیم یافتہ ہوں جو لائف آفٹر ڈیٹھ پر یقین رکھتے ہوں جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہوں وہ لوگ آگے آئے پھر پاکستان کی ترقی ہوگی ایک بڑا اہم سوال آپ سے کہ یہ جو کچھ بھی کروایا ذرداری نے نون لیک سے کروایا تو کیا یہ نون لیک میں کسی میں اتنی سمجھ نہیں تھی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں کیونکہ جو قدم انہوں نے اٹھایا جس حلاد میں اٹھایا اگر نہ اٹھاتے تو آپ ان کی جو سیاسی جنازہ وہ نہ نکلتا نا جی سر بات یہ ہے نون لیگ اور پیپس پارٹی آگ اور پانی یہ ان کی کرپشن نے ان کو یقجہ کر دیا تھانے دار کے خوف نے ان کو یقجہ کر دیا کہ ہمارا سب کا محاسبہ ہو رہا ہے ہم کٹھے ہو جائیں یہ ان کا مشترکہ ایجنڈا یہ ہی تھا ایک پنجابی شیر میاں محمد بک سرکار رحمت اللہ علیہ کا عذر کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں جس یاری وچ لالچ ہوئے قدے توڑنا چاہ دی جھدر لیرو لیڈ محمد کنڈے آنال چوڑ دی کیا باہ اچھا یہ بتائیں کہ زرداری یہ اس وقت کیا دیکھ رہا ہوگا زرداری ختم ہو چکا زرداری تو اب اپنی عمر گزار چکا لگتا ہے فوت ہو جائے گا ان میں سے فوت تو کوئی ہوتا ہی نہیں جلدی جب وہ ہو جاتا کہتے ہیں بڑا اس نے اچھا ایک سوال ہے میرا سارے ایک سوال ہے فوتیدی کو بھی ڈرامہ بنایا ہوا کبھی آ جاتا ہے نواشی فوت ہو گیا کبھی آتا ہے زرداری فوت ہو گیا اور فیک خبریں چلاتے ہیں کہتے ہیں بس وہ آسپیٹل میں ہے وہ ویٹی لیڈر پر ہے فوت تو انہوں نے ہونے ہی ہونے ہے شیر آیا شیر آیا ایک تھی شیر میں آئی جانا ہے نہیں اب یہ دوبارہ وہ بساکیاں پکڑ لیں گے دوبارہ ویو چیر دوبارہ وہ ڈرامہ سب اب اللہ رب العزت عمران کو زندگی دے صحت دے طاقت دے عمران کا جو ایجنڈا ہے نا سارے عمران ایک ایسا شخص ہے جو کہ ولی اللہ ہے صدیوں میں ایک پیدا ہوتا ہے عمران خان کا جو وین ہے نا آپ تو سمجھ نہیں سکتے میں سمجھتا ہوں میرے علم اور عقیدے کے مطابق وہ ولی اللہ ہے اہد حاضر کا ولی اللہ ہے آپ کے حرقے میں بھی آج الیکشن جی سارا ہمارے ساتھ ایک سو ستا سٹھ ہلکا تھا جو کہ میں گھوم پھر کا سارے حالات بات کرتا رہا ہوں دیکھتا رہا ہوں میری صبح سے ہی یہ ابزرویشن تھی کہ اللہ کے فضل سے ان کو شکست فاش ہوگی آجا یہ بتائیے یہ کوئی نئی چال تو نہیں اب چلیں گے اب چالیں ان کی ختم ہو گئی جب ککڑی سے پھجاب دور پر چھن گئی ککڑی تو زبا ہو گئی آجا تو آپ یہ جو مقدمات تھے ان کے جو ان پر وہ عدالت روزانہ ڈراما کرتی تھی زمانت جو کہتے تھے جناب زمانت پر یہ رہا ہے تو کیا خیال ہے کہ عدالتوں کے روئیے بھی تبدیل ہو جائیں گے سار جو قانون اور پولیس کی فائلے کہتی ہے نا جس وقت کوئی ملزم زم مجرم گورنر یا مستثلے میں چلا جاتا ہے تو تفتیشی کی رپورٹ کہتی ہے جناب والی ملزم گورنر ہو گیا ہے اس لیے رپورٹ عرض ہے جب وہ اس ترسلے سے نیچے آ جاتا ہے تو پولیس رپورٹ کہتی ہے جناب والی ملزم منظر عام پر آ گیا ہے گرفتاری مطلوب ہے اچھا سار یہ تو بڑی زبردست بات ہے کہ اب دوبارہ ان کے ساتھ عدالتوں میں ہو سکتا ہے ہمارے جو جاتا ہے ان کو بھی کوئی شرم میں یہاں ہی ہو اچھا آپ میرا اب میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ملک کو بہت بڑا ہی خانہ جنگی سے بچا لیا آج کے انتخابات میں کیا میں درست کہہ رہا ہوں سارا آج کے انتخابات میں ملک کو بچا لیا ہے ملک کی سلامتی جو خطرے میں تھی وہ ٹھیک ہو گئی ہے اور جو منگائی ہے اس کا کیا کیا جائے گا جی سارا منگائی جو اتنی بڑا دی گئی ہے جس طرح تو اب اس کا کیا بنے گا سارا منگائی اللہ کے ساتھ سے ٹھیک ہو گئی جب مس مینجمنٹ ختم ہو جائے گی جب کرپشن ختم ہو جائے گی میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ہمارا ملک یہ تو ہوگی بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ غریب کے لیے آٹا چاول تو سستہ کرنا چاہیے کوئی بھی گورنمنٹ آئے تین چیزیں میں تو اس حق میں ہوں کہ سستی ہونی چاہیے آٹا چاول اور گی انشاءاللہ سب کو ٹھیک ہو جائے گا ہمارا وفر مقدار میں ہمارے پاس وسائل ہے صرف ہمارے پاس مس مینجمنٹ بددیانتی اور کرپشن ہے یہ سارا ختم ہو جائے گی تو جناب والا خوشحالی آ جائے گی چلیں بہت شکریہ سارا آپ نے ٹائم لیے تینکی اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھیں آپ دوبارہ آپ کو موارم بات پیش کرتا ہوں سارا آپ اپنا یہ جہاد ہے جاری رکھیں اور زور سے جاری رکھیں بہت شکریہ ناظرین پاکستان کا ہر شہری چاہتا ہے کہ ہم بھی یورپ کی طرح زندگی گزارے امریکہ کی طرح عزت کی زندگی گزارے ان سیاستدانوں نے ان بڑے بڑے جو فوج کے سپہ سلار عرصہ دراز سے پاکستان کی سیاست میں حصہ لیتے رہے انہوں نے عوام کے لیے کبھی کچھ نہیں سوچا آج بھی وقت ہے ہمیں عوام کے لیے سوچنا چاہیے اپنے لیے نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بیٹ جیم چلا جاؤں گا میں اسٹیڈیا چلا جاؤں گا میں دبئی چلا جاؤں گا اس ملک کو اپنا ملک سمجھیں سبسکراب کریں جو در میرے